یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے یہ اللہ نے آپ لوگوں کو سب کو ہم سب کو عزت دیئے اس کو اپنے ہاتھوں سے مت خراب کریں اگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہے تو پھر آگے بہت مسئلے سب کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جب یہ رسٹ گئی بھی تھی اور گورنر صاحب کا فون آیا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں بلائے گیا سوال یہ ہے آمیر لیاقت عشائے میں نا بلانے پر جذباتی ہو گئے دو دن بعد بھی غصہ تھنڈا نہ ہوا ایمی نے اس کا واتس ایپ گروپ چھوڑ دیا صدر کے لیے ووٹ آریف علوی کو دینے کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا آخری ویڈیو پیغام میں گلے شکوے کرتے رہے پی ٹی آئی قیادت بھی ان ایکشن کوئی شائعہ نہیں ہوا آمیر لیاقت کو شوکوز نوٹس جاری کریں گے فردوس شمیم نقوی کا رد عمل صدارتی الیکشن کی گہمہ گہمی آریف علوی اعتزاز احسن فضل رحمان اور امیر مقام کے کاغذات نامزدگی منظور پی ٹی آئی کے امیدوار کا بڑے مارجن سے فتح پانے کا دعوی آریف علوی کی کوئٹا میں اتحادیوں سے ملاقاتیں جہانگیر ترین کہتے ہیں ایک ووٹ بھی جو مل سکتا ہے نہیں چھوڑیں گے مولانا فضل رحمان بھی پیپلز پارٹی کو منانے اور پیر پگارہ سے حمایت مانگنے شہر قائد پہنچ گئے بہت 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 سارے ووٹ پی ٹی آئی کے وہ مجھے پڑھنے والے پی ٹی آئی کے کئی ووٹس ہمیں پڑھیں گے اعتزاز احسن کا بڑا دعویٰ بولے حکومت کے سیاسی فیصلوں سے پریشان گھراری ان کی حمایت کریں گے فضل رحمان کی دسبرداری کے لیے بھی پر امید ادھر نون لیگی راہنما احسن اقبال کہتے ہیں ہم نے فضل رحمان کو نامزد کر کے بڑی قربانی دی ہے پیپلز پارٹی حالات کو سمجھے تو متفقہ امیدوار جیت سکتا ہے ثابت وزیر داخلہ کی نئی حکومت پر تنقید پارلیمنٹ کو بوگس کہنے والے فضل رحمان اب ان کے ہی ووٹ سے صدر بننا چاہتے ہیں فواد چودری کی تنقید وزیر اطلاعات کہتے ہیں پیمرہ اور پریس کانسل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ایک ہی اتھارٹی بنے گی جو پرنٹ، الیکٹراننگ اور سوشل میڈیا کو دیکھے گی گزرستہ چار سال میں پندرہ ارب چوہتر کروڑ کے سرکاری استحارات جاری ہوئے سینٹ میں اظہار خیال سپریم کورٹ میں این آر او کیس آسیز زرداری کے بیان حلفی پر سپریم کورٹ کا آدم احتمال آسیز زرداری پرویز مشرف اور ملک قیون کے دس سالوں کے اساسوں کی تفصیلات طلب کر لیں محترمہ بین ازیر بھٹو کا بھی کوئی غیر ملکی اکاؤن تھا تو وہ بھی بتا دیں عدالت کے ریمارکس، پرویز مشرف کی جائدات میں اپارٹمنٹ، بانڈز، شیئر، سرٹیفیکیٹس، انچورنس پالیسی، تلائی زیورات اور قیمتی گاڑیاں شامل مشرف کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول نے درخواست مسترد کر دی سنگین غداری کیس میں سیکٹری داخلہ کی ریپورٹ خصوصی عدالت نے مشرف کے پاکستان میں احساسوں کی تفصیلات مانگ لی اکرم شیخ کو پروسیکیوشن کی ذمہ داریوں سے علیہدہ ہونے کی اجازت پروسیکیوٹر بولے نئی حکومت آ چکی، مقدمہ چلانے کا فیصلہ خود کرے گی کیس کی سماعت دس ستمبر تک ملتوی صدر مملکت کی ایک اشتہاری کو جب تھی ممنون حسین کی حسین نواز سے ملاقات پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید لندن کے دورے پر صدر مملکت پانیما کرپشن کیس میں مفرور نواز شریف کے بیٹے سے گلے ملے تھے ملک سے کرپشن کا خاتمہ، شفافیت کا فروغ اور بد انوان اناثر کا بلا تفریق احتساب اولین ترجیح ہے نیب کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے وزیراعظم عمران خان کی چیرمن نیب سے ملاقات میں گفتگو ادارے کی حالیہ کارکتگی پر اظہار اتمنان اربوں روپے کی کرپشن میں فواد حسن فواد اور علی جہانگیر صدیقی کے جی ایس گروپ کے گٹ جوڑ کا انکشاف سابق پرنسپل سیکرٹری نے عربوں کا کالا دھن سفید کرنے کے لیے راولپنڈی میں بارہ عرب روپے کے کمیرشل پلاسکہ سہانہ لیا روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی ریپورٹ نے بھانڈا پھور دیا نیب کا علی جہانگیر صدیقی کو دفتر خالجہ کے ذریعے بھلانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں توسی کا فیصلہ آٹھ سے دس نئے وزرہ حلف اٹھائیں گے آزم سواتی کو وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنانے کا امکان علی امین گنڈاپور اور علی زیدی کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا میں اپنے فرائز اور کارہائی منصبی خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا آخر کار خیبر پختونخواہ کی ٹیم میدان میں اتھر آئی گیانہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا قائم مقام گورنر مشتاق غنی نے حلف لیا سینئر وزیر محمد عاطف کو محکمہ سیاحت کا کلمدان سوپا گیا کامران بنگر سے وزارت واپس لے لی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس گیس اور پی ایس او کے لیے بیل آؤٹ پیکج کا فیصلہ نہ ہو سکا گیس قیمتوں میں اضافہ بھی آئندہ اجلاس تک موخر وزیر خزانہ اسد عمر کے سخت سوالات پر آفیسز کوئی جواب نہ دے پائے آئندہ تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف تحریک لبیک لاہورتہ اسلامباد لانگ مارچ کو تیار کارکن ڈاتا دربار کے باہر جمع آلن کے خلاف نارے پیر محمد افزل کاظری کی صدارت میں واپت اور حکومت کے مذاکرات میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا موسیقی موسیقی قوم کے ہیرو سپاہی مقبول حسین کی فوجی اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ دا سبل اور اسکری حکام سمیت رجمنٹ جوانوں نے شرکت کی چالیس سال بھارتی جیلوں میں گزارنے والے مقبول حسین نے بہادری پر ستارہ جررت پایا سلام پاکستان تجھ سے ہماری شان ہے سکھا بھی تابیر بھی تو رنگ بھی تصویر بھی ہم تیری پاس بان ہم جڑے ہیں اپنی پہچان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے یوم دفاع کی مناسبت سے آئے اس پیار کی مہم کی زبردست پذیرائی سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ کھلاری بھی میدان میں آگئے شویب مالک شاہد آفریدی عزر علی اور ہمائیو سعید کا شہدہ کے گھروں میں جانے کا اعلان پاک بھارت تعلقات میں برف پگھلنے لگی بھارتی ہائی کمیسر آجے بساریا کا کرتار پور بارڈر کا دورہ بھارتی حکومت کی طرف سے کرتار پور بارڈر کھولنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جلد مذاکرات کا امکان نفجو سنگھ سدھو نے آرمی چیف سے ملاقات میں بارڈر کھولنے کی درخواست کی تھی ایشین گیمز میں گولڈ بیڈل جیتنے کا گولڈن چانس ہاکی سیمی فائنل میں کل پاکستان اور جاپان کی ٹیمیٹر کرائیں گی ناکابل شکست کامی ٹیم ملیجیا بنگلہ دیش اومان ٹائلینڈ اور کازکستان کے خلاف مجموعی طور پر پینتالیس گول سکور کر چکی ہے اور اٹلی میں وینس فلم فیسٹیول کی رونکوں کا آغاز آدھ سے ہوگا ریڈ کارپٹ پر فلم ستاروں کے استقبال کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل فلم فیسٹیول آٹھ ستمبر تک جاری رہے گا موسیقی